السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم پڑھنے والے ہیں دبیر جو کہ انٹن شیخف کا ون ایکٹ پلی ہے بی اے میں پڑھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تھوڑا سا اس کو انٹرڈیوز کروا دیتا ہوں یہ انٹن شیخف نے جو کہ ایک رشن پلی رائٹ ہے 1888 میں سے لکھا یہ رشن لینگویج میں اوریجنلی لکھا گیا تھا اور فارس کومیڈی ہے بنیادی طور پر یہ فارس کومیڈی ایسی کومیڈی کو کہتے ہیں جس کے اندر کریکٹرز بہت ہی ڈسک آرگنائز دکھائے گئے ہوتے ہیں سٹوپڈ حرکتیں کرتے دکھائی دکھائی جاتی ہیں پلی میں تو اسے فارس کومیڈی کہا جاتا ہے اور یہ بیسیکلی جو پلی ہے لائٹ کومیڈی ہے جو کہ کرٹیسائز کرتی ہے رشن فیوڈل مائنسیٹ کو جو کہ ہپوکریٹیکل ہے یعنی رشیہ کے اس دور کے جاگیرداروں کے بارے میں یہ سٹوری ہے جو کہ بہت منافقانہ طور پر زندگی گزارے ہیں جو کرتے کچھ ہیں اور سوچتے کچھ ہیں لوگوں کو کچھ اور بن کر دکھاتے ہیں اور حقیقت میں وہ ویسے نہیں ہوتے اور جو اس پلی کا ٹائٹل ہے وہ بنیادی طور پر اس کے ایک میجر کریکٹر کے اٹریبیوٹ کو شو کرتا ہے یعنی سمرنوف اس کا ایک میجر کریکٹر ہے جو بہت ہی روڈ ہے اور بیئر بنیادی طور پر ڈیمنسٹریٹ کرتا ہے روڈنس کو تو پلی کا جو ٹائٹل ہے اس سنیریو میں دبیئر رکھا گیا ہے اور پوپواز ہاؤس ایک جو ہے کنٹری رشیا کی دہات کا ایک گھر ہے پوپواز ہاؤس جو کہ اس پلی کی سیٹنگ ہے اور ون ایک پلی ہے تو ایک ہی ایک میں کمپلیٹ ہو جائے گا لیٹس سٹارٹ ویڈ کریکٹرز تھوڑے سے کریکٹرز ہی ہیں اس کے پوپواز ایک ینگ ویڈو ہے جو کہ جس کے ہزبنڈ کو مرے ابھی کچھ سات ماہ ہوئے ہیں اور اس کا جو ہزبنڈ ہے اس کا نام تھا نیکولائی محلووچ جو کہ پوپواز کا ہزبنڈ تھا اور یہ پلی میں جب پلی سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ مر جکا ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ بہت زیادہ انکائنڈ ہوتا ہے پوپواز کے ساتھ اور باہر لڑکیوں کے ساتھ مو مارتا ہے پھرتا ہوتا ہے یہ اس کا ہمیں بیک گرونڈ بتایا جاتا ہے سمیرنوف جو ہے ایک آدمی ہے جس نے نیکولائی محلوچ سے ادھار واپس لینا ہے اور لوکا جو ہے گھر کا ہاؤس سرونٹ ہے اور توبی ان کا ہورس ہے پوپواز اسٹیٹ کا ہورس ہے پوپواز کا ہورس ہے گھوڑا ہے ان کے گھر پر اب یہاں سے پلی آگے سٹارٹ ہوتا ہے ہمیں شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ پوپواز جو ہے اپنے انفیتفل ہزبنڈ کی موت کا ساتھ ماہ سے ماتم منا رہی ہے اور بلیک اس نے ڈریس پہنا ہوا ہے اور وہ اپنا بڑا غم کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور لوکا اس کو آ کر کے کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا کام شروع کیا ہوا ہے تم اپنی نئی زندگی شروع کرو اور وہ اس کو منع کر دیتی ہے اپنے میڈ کو اور اپنے ملازم کو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں مرتے دم تک اپنے شوہر کا غم مناتی رہوں گی ٹھیک ہو گیا اس شوہر کا جو اس کے ساتھ فیتفل بھی نہیں تھا کائنڈ بھی نہیں تھا اور وہ باہر مو مارتا پھرتا ہوتا تھا سمرنو اتنی دیر میں جو جس کا اس کے ڈیڈ ہزبنڈ نے ادھار واپس دینا ہے وہ اپنا ادھار لینے کے لیے اس کے گھر آتا ہے وہ اس کو آ کے بتاتا ہے کہ تمہارے ہزبنڈ نے میرے سے ادھار لیا تھا تاکہ وہ گوڑوں کو گوڑوں کے لیے اوٹس دلیا وغیرہ چارہ وغیرہ خرید سکیں اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی بات سننے کے بجائے وہ اس کو اپنا غم دکھانا بتانا شروع کر دیتی ہے اور اس کو کہنا شروع کر دیتی ہے کہ تمہیں خیال کرنا چاہیے میں اپنے ہزبنڈ کا ماتم منا رہی ہوں اچھا یہ سب باتیں جب سنتا ہے سمرنو تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے اور حسی آتی ہے کہ سات ماہ ہو گئے ہیں اور یہ کیا تماشا لگا رہی ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میڈم تم نے خود کو تو چار دیواری میں قید کر رکھا ہے لیکن تم موہ پہ پاودر لگانا تو نہیں بھولی یعنی خود تم بڑی بنیٹھنی بیٹھی ہو اور تم شو یہ کرواری ہو بلیک ڈریس پہن کے گھر میں خود کو قید کر کے کہ تمہیں بڑا غم ہے یعنی اس کا یہ وہ والا پارٹ ہے یہ وہ والا فیز ہے جہاں پر جو ہے انٹرن شیخوف ہمیں جو ہے رشیان فیوڈل ہپوکریٹیکل مائنسٹ بتا رہے ہیں کہ رشیہ کی لوگوں کا منافقانہ رویہ اور لائٹ کومیڈی میں ہی سارا کچھ بتایا جا رہا ہے تو کوئی بھی چیز سیریس نہیں ہوگی سمیرنوف مزید اس سے بتمیزی کرنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی ان لکس سے اور ان عداؤں سے بھا نہیں سکتی اٹریکٹ نہیں کر سکتی میں نے بارہ لڑکیوں کو انکار کر چکا ہوں اور نو لڑکیوں سے انکار سن چکا ہوں اور تین میں لڑائیوں میں پڑھ چکا ہوں لڑکیوں کے چکر میں یعنی میں بہت بڑا ویمن آئیزر ہوں بہت بڑا میں پلے بوئی ہوں تم کچھ بھی نہیں ہو میرے سامنے میں بہت بڑا پلیئر ہوں اچھا یہاں پر بھی جو ہے یعنی فنی انداز میں ہی کومک انداز میں ہی ان کی سوسائیٹی کا ایک ہمیں ریفلیکشن مل جاتا اچھا وہ کیا کہتا ہے کہ دنیا کی تمام عورتیں سیلفش ہوتی ہیں فیتھلیس ہوتی ہیں اور معمولی ہوتی ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جوٹی ہیں اور چوگل ہو رہے ہیں پوپوہ بھی جو کہ بڑی پہلے بن بن کے دکھا رہی تھی وہ اب لائن پر آ جاتی ہے اور وہ اس کو بیئر کہتی ہے تم بھی تو ریچ ہو یعنی بدتمیز ہو جاہل ہو جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یعنی اب اپنی حقیقت پر واپس آ رہی ہے جو وہ بن رہی تھی حقیقت میں وہ تھی نہیں اس کو کوئی غم شم نہیں ہے وہ صرف دنیا کو دکھانے کیلئے لگی ہوئی تھی اور اب وہ اپنی اصلیت پر واپس آتے جب دکھائی دیتی ہے تو وہ واپس کمرے میں جاتی ہے اور پسٹل لے کر کے باہر آ جاتی ہے اچھا یہاں پر اب آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سٹوپیڈ ایونٹس کہاں پر ہیں اچھا اس کو اب فائر نہیں کرنا آتا اور وہ سمیرنوف کو کہہ دی کہ تم مجھے فائر کرنا سکھاؤ اسی کو فائر کرنا ہے اسی سے سیکھنا بھی ہے اچھا نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ انٹائر پروسس میں انٹ پہ ان کو پیار ہو جاتا ہے آپس نہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو ایک جھوٹا موٹا ماتم اپنا آ کر کے بیٹھی ہوتی ہے اور سمیرنوف بھی جو ہے اتنی باتیں جو کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے لڑکیوں کو انکار کیا ہے اور یہ وہ حقیقت میں اس کو بھی کوئی لڑکی شاید ملی نہیں ہوتی جو وہ اس کو فوراں سے پرسو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور انٹ پہ لیوکا کو جو ہے یہ پوپوہ کہتی ہے کہ توبی اس ناٹ ٹو ہیو ایوٹس اٹ آل ٹوڈے اور آج جو ہے توبی کو کوئی چارہ وارہ نہیں ملے گا یعنی یہاں پہ ایک فنی نوٹ پہ پلے انڈ ہو جاتا ہے تو بنیادی طور پر یہ پلے جو ہے ایک فارس کومیڈی ہے فارس کومیڈی میں جس میں سب لوگ سٹوپڈ ایونٹس دکھائے جائیں سٹوپڈ کریکٹرز اٹریبیوٹس ہوں جو کریکٹرز ہیں پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ ایک سٹائر ہے رشیان فیوڈل فیوڈلز کے اوپر جو کہ رشیہ جاگیردار ہیں اس دور کے ان کے اوپر یہ ایک کرٹیسیزم سا کیا گیا ہے اور یہ خوبصورت سا پلے لکھا گیا ہے اگر آپ چاہیں کہ میں اس کے کوئیسٹین آنسرز کو اور اس کی تیمز کو بھی ان ڈیٹیل ایکسپلین کر دوں تو انشاءاللہ کمنٹس میں بول دیجئے گا اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیجئے آپ لوگوں کے لئے فائدہ ہوگا نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو شو ہو جائے گی اگر آپ کو شو ہو جائے گی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیجئے